اگر میں آرٹسٹ نہ ہوتا تو شاید میں کچھ بھی نہ ہوتا میرے لئے آرٹ بہت اہم ہے جس طرح کے معاشرے کا میں حصہ ہوں اور جہاں پر اس قدر انٹالرنس ہے وہاں میرے لئے تو آرٹ ایک پناہگاہ سے کم نہیں ہے جہاں میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ پناہگانہ ہوتی تو میرے حالات بہت خراب ہوتے ہیں میرا نام نادر علی ہے میں اسکپٹر ہوں بیسیکلی آج کل میں یہاں سندھی یونیورسٹی میں اس اسٹن پروفیسر کام کر رہا ہوں باقی میرے کام ہیں مختلف جبوں پر جس میں ایک سٹیچو آف ویزڈم ہے سندھی یونیورسٹی میں لگا ہوا ہے اور اس کی بہت خوبصورت بات یہ کہ یہ پروپورشنیٹ ہے آپ اس کے آس پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ جو فیل بہت خوبصورت ہے لوگوں نے بہت پسند کیا اور میں خود تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے پرائیڈ مومنٹس ہوتے ہیں جب کوئی اپریشیئیٹ کرتا ہے میرے کام کو دوسرا سٹیچو ہے میرا جو لگا ہوا ہے وہاں بھٹ شاہ میں شاہ بدلاتی بھٹائی کا تو جب مجھے یہ بنانے کے لیے دیا گیا تو میں تو بہت اچھا محسوس کر رہا تھا کہ یہ مجھے موقع مل رہا ہے شاہ بدلاتی بھٹائی کے سٹیچو کے بنانے کا اس کو ہم نے ایک سال کے عرصے میں مکمل کیا اور وہاں جھیل کے درمیان میں کارارڈ زندی میں کہتے ہیں کارارڈ کارارڈ جھیل ہے وہاں پر نصب کیا گیا ہے جو کہ بہت زیادہ اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے اور وزیٹرز وہاں پر آ رہے ہیں ارٹ میری نظر میں ویسے تو نارشمنٹ ہے پوری کلچر پورا پوری دنیا کو اگر ہم نے سیکھا ہے سمجھا ہے اور اسکاور کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی ریفرنس ہے وہ دی آرٹ ایکچولی میڈیم آپ کے سامنے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں آپ ان سے کام لیتے ہیں آپ ان کو بلاتے ہیں اشاروں سے کنیز کو بلاتے ہیں آپ نے غلام کو بلاتے ہیں اور آپ کے پاس آکے وہ پھیل جاتا ہے کلر ہو آپ کا اسٹروک ہو آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے نیچے ہوتے ہیں وہ سارے اب تو ٹرینڈز اتنے بدل چکے ہیں کہ اب کوئی ازم نے رہا پوسٹ موڈنزم سے کروس کر گئے اور کنٹیمپوری آرٹ میں ہم انٹر ہو گئے اب کی صورتحال تو ایسی ہے آپ چیزوں میں بہت زیادہ ایکسٹینٹ کر گئے ہیں اور ایکسپیرمنٹ کی دنیا چل پڑی ہے آرٹ ایک واحد موفمنٹ ہے جس میں مسلسل بدلاؤ ہے تبدیلی ہے اور وہ مسلسل ہے